جانتی تھی اگر کمزوریاں انسان میں ہوتی ہے تو وہ بھی جانتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہوئی یوں نکلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا پیغمبر بیوی کہتی ہے ارے اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر ہے بھی کون جو رسول ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کون رسول ہو سکتا ہے آپ ہی رسول ہیں خدا کی قسم آپ جیسے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا کتنے بڑے بڑے لوگ آئین سٹائن کتنا بڑا سائنس دان تھا دو بیویاں تھی اس کی دونوں کو مارتا تھا کارل مارکس کتنا کمیونزم کا بڑا لیڈر تھا ایک بیوی تھی جب کرزدار آتے تھے اس سے جھوٹ بولواتا تھا کہتا تھا ان کو بولنا میں یہاں نہیں ہوں خود ہوتا تھا کمرے میں یہ بیوی سب جانتی ہے کبھی گم میں ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی یوں کہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے کبھی موڑ خراب ہوتا ہے بیوی ساری زندگی جانتی ہے یہ بیوی زیرک بیوی ہے عمر میں بڑی ہے سب کچھ جانتی ہے گم بھی جانتی ہے خوشی بھی جانتی ہے گصہ بھی جانتی ہے موڑ آپ ہونا بھی جانتی ہے ہر طرف سے حضور کو جانتی ہے کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہے تو کون ہو سکتا ہے یہ اللہ کا رسول انسانیت کو پیغام دیتا ہے انسانیت کو اگنور کرنے کا کوئی چارہ نہیں کوئی راہ نہیں کہ اگنور کریں کوئی نہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ انسانیت کا پیغام انسانیت کو دو تو تب انسانوں میں انسانیت پیدا ہوگی اور خود ہمارا دین ہماری عقل سلیم ہماری انسانیت اسی بنیاد پر قائم ہے کہ انسانوں میں انسانیت جب ہم کہتے ہیں نا انسانوں کو اسلام پر عمل کرو ہم کہتے ہیں انسانیت پر عمل کرو جب ہم کہتے ہیں ایمان قبول کرو ہم کہتے ہیں اقل سلیم سے کام لو ارے اقل سے سوچو ایمان اقل سلیم کا نام ہے اور عامالِ صالحہ انسانیت کا نام ہے یہی پیغام ہم ساری دنیا کو دیتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلو گئے آپ نیچے دیکھو آنکھ بند کرو دعا مانگتے ہیں ہمارا اللہ سن رہا ہے جو کچھ ہم مانگے الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول کریم وعلى علی وآلہ صاحبِ عجمہ اے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما آج تک جو گلتیاں ہو گئی معاف فرما آج کے بعد ہم دل میں یہ پکا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کو سچا مان کر آپ کا قلمہ اشدو اللہ علیہ اللہ واشدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر یہ پکا ارادہ کرتے ہیں آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ہماری آنکھیں پاک ہوں ہمارے دامن بے داگ و دبے ہوں ہمارا کردار پاک ہو ہمارا کریکٹر سب سے اچھا ہو ایسی ہماری زندگی بنا دے ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے سب کو راحت پہنچے سب کو آرام پہنچے سب پر ہم احسان کرنے والے بنے انسانیت کی ہم خدمت کرنے والے بنے اے اللہ ہم کو ایسا بنا دے ایسا فول بنا دے کہ زندگی کے اس جلے ہوئے باغ میں ہماری خوشبو چار جانب پھیل جائے ہمیں کانٹا نہ بنا کہ ہم کسی کے ہاتھ میں پیر میں چپ جائے اور اس کو تکلیف لگے ہمیں تکلیف دینے والا نہ بنا ہمیں راحت دینے والا بنا ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا ہمیں انسانوں کے کام آنے والا بنا ہمیں اس اسکول میں اپنے استادوں کے آنکھوں کا تارہ بنا اے اللہ اپنی استانیوں کا آنکھوں کا تارہ بنا پوری انسانیت میں سچائی کا امن کا انسان دوستی کا اے اللہ پیغام دینے والا ہم کو بنا اے اللہ ہماری ان پیاری بچیوں کی عزتوں کو اسمتوں کی حفاظت فرمائے ان کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چہیتی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ بنا ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری بیٹیوں کو اے اللہ حضرت فاطمہ تبطول کی زندگی کا نقل کرنے والا ان کے اصولوں پر زندگی گزارنے والا بنا ان کی عزتوں کی اسمتوں کی ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما اے اللہ اس کالج میں ان کو ایسے زندگی گزارنے کی اور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ صدیوں تک ان کے اثرات یہاں رہیں ان کے پرنسپل صاحب کو ان کے استادوں کو ان کے استانیوں کو اے اللہ ان کے ہر لمحے پر اپنی مدد عطا فرما نصرت عطا فرما اور آئندہ یہاں سے دین کی بہاریں انسانیت کی بہاریں امن و شامتی کے پیغام کی بہاریں یا اللہ فیلہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی علی و سبیر